ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے فرنڈز کیا آپ کے بال بھی بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں گنجے پنج سے پریشان ہو چکے ہیں بالوں میں ڈینڈرف بہت زیادہ ہے اور بالوں کی گروت بلکل رک چکی ہے تو آپ بلکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں آج میں آپ کو ایسی ہوم میں ڈرمیڈی بتاؤں گی جس کو بنانا بہت آسان ہے یوز کرنا تو بہت ہی آسان ہے اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال بہت بڑیا سلکی شائنی ہو چکے ہیں اور گروت بہت اچھے سے ہونے لگی ہے کیونکہ ہم اپنے بالوں کی دیکھ بھال اگر اچھے سے نہ کریں تو بال ہمارے دن پر دن خراب ہوتے چلے جاتے ہیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو فرنڈز ویڈیو کو آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے میں نے ساری چیزیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائی ہیں اگر آپ دھیان سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو اس کا بہتر ریزلٹ نہیں مل پائے گا تو یہاں پر دیکھیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لی ہے چائپتی چائپتی ہمارے بالوں کے لیے بہت بڑیا ہوتی ہے اگر آپ اس کا استعمال ریگولر کرتے ہیں تو آپ کے سمجھ سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں اس سمجھ سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا بال بہت زیادہ روکے ہو چکے ہیں ڈینڈرپ بہت زیادہ ہے تو ان ساری سمجھ سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا اور اس ریمیڈی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو آپ ایک بار بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں تو اس ریمیڈی کو ہمیں کیسے یوز کرنا ہے اور کیسے بنانا ہے سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو اس کے لیے دیکھیں ہمیں لینا ہے ایک باول یا پھر کوئی بھی برطن آپ لے لیجئے گا اور اس میں ہمیں ڈالنا ہے دو چمچ چائپتی تو میں آپ کو دو چمچ چائپتی کے ریشیو کے حساب سے بتا رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ بنانا ہے تو آپ یہی ریشیو بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے نارمل چائپتی کا یوز کیا ہے جو کہ ہم ڈیلی میں چائپینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ جس بھی برانڈ کی چائپتی یوز کرتے ہیں وہ آپ لے لیجئے گا اور اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے اپنے بالوں کے لیے تو اس کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پر لیا ہے ایک گلاس پانی تو یہاں پر جو میں نے پانی لیا ہے یہ چھوٹا گلاس ہے آپ اگر زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اسی ریشیو کو بڑھا سکتے ہیں ابھی میں نے آدھے سے تھوڑا زیادہ پانی لیا ہے اور اس میں چائپتی کو بھیگا کر رکھ دینا ہے اس کو فولنے تک ہمیں رکھنا ہے اور جب یہ اچھے سے فول جائے گی تب ہی ہمیں نیکسٹ سٹپ فولو کرنا ہے چائپتی ہمارے بالوں کے لیے رامبار ہوتی ہے اگر ہم اس کو ریگولر استعمال کرتے ہیں تو بال ہمارے سلکی شائنی اور ساتھی ساتھ لمبے بھی ہوتے ہیں اگر آپ اپنے گنجے پن سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں بال بہت زیادہ سفید ہو رہے ہیں تو اس ریمیڈی کو ابھی سے سٹارٹ کر دیجئے آپ ان ساری ہی سمسیاؤں سے چھٹکارہ پائیں گے تو یہاں پر دیکھیں چائپتی اچھے سے فول چکی ہے کافی حد تک کلر اس کا پانی میں آ چکا ہے اب ہمیں اس کو ایک برطن میں ڈال دینا ہے کوئی بھی برطن آپ لے دیجئے گا اور اس کو ہمیں اس میں ٹرانسفر کر دینا ہے اب جو پانی بچا ہوا تھا نا اس کا ہمیں یہاں پر یوز کرنا ہے اس طرح سے دیکھیں اس برطن کو واش کر کے اسی میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو بوائل کرنا ہے تو فرنس یہاں پر ہم نے چائپتی کو بھیگا کر رکھا ہوا ہے اب ہمیں اس کو بوائل کرنا ہے تو اس کو ہمیں تب تک بوائل کرنا ہے کہ اس کا پانی ایک تہائی رہ جائے مطلب ایک گلاس پانی ہم نے لیا ہے تو پونا گلاس کے قریب پانی رہ جائے اس طرح سے جب ہم اس کو اُبالیں گے تو یہاں پانی کافی حد تک گاڑا ہو جائے گا اور یہ گاڑھا پانی ہمارے بالوں کے لیے رام بان ہوگا یہاں پر دیکھئے پانی اچھے سے اُبالنے لگا ہے تو اس کو ہمیں پان سے سات منٹ تک اُبالنا ہے ہائی فلیم پر اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے چائپتی کا جتنا بھی پروپرٹی ہے وہ اس پانی میں آ جائے گی تو بس اسی طرح سے ہمیں اسے اُبال لینا ہے اور فرنس اس ریمیڈی کو بنانا تو بہت آسان ہے اور اتنا ہی اس کا بہترین ریزارٹ ملتا ہے آپ کو تو یہاں پر دیکھئے اچھے سے چائپتی اُبال چکی ہے اب ہمیں گیس کی فلیم کو آف کر کے اس کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے کیونکہ جب بھی ہم اپنے بالوں میں کوئی بھی سولوشن استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہمیں گرم گرم بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے ہمیشہ تھنڈا کر کے ہی اس کو ہمیں یوز کرنا ہے اب دیکھئے یہ سولوشن اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو ہمیں ایک برطن میں سٹرین کر لینا ہے یہاں پر جو چائپتی کا ویسٹیج بچے گا نا اس کو آپ دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب دو بارہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں نیکس ٹائم بھی آپ اس کو اُبال کر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ویسٹیج بچے آپ اس کو پیڑ پودھوں میں ڈال دیجئے گا پیڑ پودھے اس سے بہت اچھے طریقے سے گروہ ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہ سولوشن ہم نے اسٹرین کر لیا ہے اب اس میں چائپتی کی سمیل بہت زیادہ آتی ہے کچھ لوگوں کو چائپتی کی سمیل بلکل بھی پسند نہیں ہوتی ہے تو اس کیس میں آپ کیا کیجئے گلاب جل لے لیجئے گلاب جل ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے گلاب جل اپنے ہائیڈریٹنگ گڑوں کے لیے جانا جاتا ہے یا سوکھے اور کمزور بالوں کو مواشرائز کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے بال نرم اور ادھک سوفٹ ہو جاتے ہیں تو یا اس کیلپ کی جلن کو شانت کرتا ہے گلاب جل میں سوجن روڈی گڑ ہوتے ہیں جو اس کیلپ کی جلن کو شانت کرتے ہیں تو آپ اس کو اس میل کو خٹن کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اتنے سارے فائدے ہمارے بالوں کے لیے ہونے والے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر ضرور سے ایڈ کیجئے گا اب یہ سولیشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں لینا ہے ایک اسپری بوٹل تو یہاں پر دیکھیں میں نے اسپری بوٹل کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس اسپری بوٹل نہیں ہے تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی اور فرنٹس اس ریمیڈی کو جب آپ پہلی بار استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں کی ساری ہی سمجھیں پہلی بار میں ہی کافی حد تک ختم ہو جائیں گی اور اس کو ہم دو طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو چلیے پہلا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہمیں کیسے یوز کرنا ہے تو اسپری بوٹل میں ڈالنے کے بعد اب آپ کو اسے اپلائے کرنا ہے اپنے بالوں میں تو یہاں پر دیکھیں بالوں کو ہمیں کھول لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہمیں اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے جب آپ اس کو جڑوں میں لگائیں گے ہمارے سکیلپ میں یہ ٹچ ہوگا تو جتنے بھی سکیلپ کے انسفیکشن ہوں گے جیسے کی روسی ہوتی ہے بالوں میں کافی زیادہ سوجن آ جاتی ہے سکیلپ میں تو یہ ساری ہی سمسیاں سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا بال بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور بال بہت جلدی سے لمبے گھنے ہو جائیں گے اور اس ریمیڈی کو بنانے کے بعد آپ اس کو ایک سپتاہ کے لیے فریج میں سٹور کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو لگانا ہے اس سے ایک گھنٹہ پہلے آپ اس کو نکال لیجئے دو سے تین بار یوز کر سکتے ہیں بہتر ریزلٹ کے لیے تین بار نہیں تو دو بار ضرور یوز کیجئے گا اور آپ دیکھیں گے آپ کے بال جو سفید ہو رہے ہیں وہ بھی کافی حد تک کالے ہونے لگیں گے تو اس طرح سے سکیلپ کی ساری ہی سمسیاں ختم ہو جائیں گی بالوں میں ایک الگ سی شائن آئے گی ولوم بڑھے گا کیونکہ اس میں ہم نے گلاب جل کا استعمال کیا ہے گلاب جل ہمارے بالوں کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے یا بالوں کا ٹوٹنا روکتا ہے بالوں کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو پہلے سٹیپ میں یوز کر سکتے ہیں اچھے سے پورے ہی سکیلپ میں آپ کو لگانا ہے پورے ہی بالوں میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ کو کسی مائل شیمپو سے شیمپو کر لینا ہے اور فرنٹس سپتہ میں جب آپ اس کو تین بار یوز کریں گے تو دو بار آپ اس کو ایسے ہی پانی سے دھو لیجئے اور ایک بار آپ شیمپو سے دھو لیجئے گا آپ دیکھیں جو بچا ہوا سالوشن ہے اس کو ہم کیسے یوز کریں گے چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمیں ایک برطن لینا ہے اور اس سالوشن کو ہمیں اس برطن میں ٹرانسفر کر لینا ہے تو اس طرح سے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کے بالوں کی جان ہی بڑھ جائے گی یہاں پر دیکھیں میں نے شیمپو لیا ہے جو بھی شیمپو آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ لے لیجئے گا اور اس میں ہمیں شیمپو کو ڈال دینا ہے ڈائریکٹ ہمیں شیمپو کو اپنے اس کیلپ میں کبھی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے آپ چائپتی کا پانی لے کر یوز کریں گے نا تو آپ کے بال بالکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اور جب ٹوٹیں گے نہیں تو بالوں کی کروڈ بھی اچھے سے ہوگی تو اس طرح سے آپ اس سے شیمپو کر سکتے ہیں بال بہت اچھے طریقے سے ہیلدی رہیں گے ہم نے اس کو سپری بوٹل سے استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس سپری بوٹل نہیں ہے تو آپ اس کو کوٹن کی مدد سے بھی اپنے بالوں میں سکیلپ میں لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس ریمیڈی کو استعمال کیجئے گا بہت زیادہ بینیفٹ ہیں آپ اس کی سمپلی سٹی پر مت جائیے گا کہ یہ بہت ہی سمپل ہے جتنا ہی یہ سمپل ہے اتنا ہی زیادہ اس کے بینیفٹ ہیں امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل رہا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنس فیملی میں شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس کو یوز کر پائیں اور ہاں فرنس آپ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے میری ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھی جا رہی ہے اسی طرح کے اور یوزفل ویڈیو کا لنک میں نے انڈسکرین میں دے دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو کل پھر ملتی ہوں اسی طرح کی ایک نیو یوزفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی فرنس اور تھنکس پر وچنگ